بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو موضوع ہے وہ وان ایک پلے دی بوائی کمز ہوم پہ یہ جو ہے نا سیکنڈ لیکچر ہے میرا اور اس میں ہم جو ہیں وہ قویسٹن جو آنسر ہیں وہ ڈسکس کریں گے جو قویسٹن آنسر آ سکتی ہیں ایکسپیکٹر قویسٹن آنسر ہیں ان کے بارے میں یہ آج ہمارا لیکچر ہوگا پہلا جو لیکچر تھا اس کو ہم نے انڈ کیا تھا اور اس کے جو تائٹل کے ڈسکشن ہے اس کو بھی آئیت تھوڑا سا دسکشن کریں گے کیونکہ تائٹل کی دسکشن جو تھی تائٹل کے متعلق وہ رہ گئی تھی فرسٹ لیکچر کے اندر باقی ہے کہ اس کے اندر جو کریکٹرز ہیں اور ان کی پریٹیکلی جو ان پہ کرٹیسزم ہے وہ جو ہے اور کرٹیکلی کی اپریسیشن ہے اس کو ہم نے پریٹ کر لیا تھا اچھا ٹائٹل جو اس کا ہے وہ ہے The Why Comes Home پہل فرسٹ لیکچر کے اندر بھی میں نے ضرور دیا تھا اور کہا تھا کہ ساتھ ساتھ ملا کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ ٹائٹل کتنا وائٹل ہے اچھا آپ دیکھیں کہ The Why Comes Home اب یہ جو لڑکا ہے جس کا نام فلپ ہے یہ جب آتا ہے تو یہ کس طرح سے افیکٹڈ ہوتا ہے کیونکہ ہیرو تو یہ ہے اور ہیرو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ ہر غلط جو ہونے والی معاشرے میں چیز ہے اس کے اگینس لڑتا ہے یا اس کی جو سٹرگل ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو کے لیے چلتی رہتی ہے اس میں اس کو کامیاب ہونا یا ناکام ہونا وہ ایک الک بات ہے ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ برائی کے گینسٹ اور پوزیٹیو چیزوں کے لیے اپنی زندگی میں اس چبل کو بنا کر رکھتا ہے ہیرو کے لیے حاصل وہ کپی لمپی ٹی میٹ ہے لیکن آپ کے لیول بی کے لیول پر جو ہے نا وہ اتنی میرے خالقاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ بھی اس لڑکے کا آنا دوسری لڑکوں کی طرح نہیں ہے جب یہ آتا ہے تو یہ چتنی بھی پرابلمز ہیں ان کو سوٹ اوٹ کر دیتا ہے ان کا حل نکال لیتا ہے ان کا سلوشن مل جاتا ہے اور وہ اس غلط جو ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے اب خواب کی ہم نے بات کی دیکھیں خواب کے اندر جب وہ لڑکا آتا ہے تو وہ پسٹل تانتا ہے بام نکال لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر جیمت تیرہ پہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بھی ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ لوگ محبت سے بیار سے نہیں مانتے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے تو کہیں پہ ہمیں اگریشن کو بھی شو کرنا پڑتا ہے سیکنڈ یہ کہ یہ جو لڑکا جب آتا ہے اس کے آنے سے ایک ایسی ہوا چل جاتی ہے ویب آتی ہے اس کا وقت ٹھیک ہویا آتا ہے جس طرح ہمیں سیگنز ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہوتی تبدیلی اس کے اندر بھی آجاتی ہے انکل جینز ہیں یہ اب اس کی پراپرٹی بھی اس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی خواہش کے مطابق جو لڑکا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے مطابق وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا یہ جو پرپیشن ہے اس کو ہی چوز کر رہا مجھے گوئی طرح اس نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس کی جو وہ سٹرکنس تھی ٹھیک ہے اس کی وہ جو آہ سو کارڈ آہ بریوری تھی وہ ساری انکل جو آہ جیمز ہیں وہ ختم اس کی ہو گئی ٹھیک ہے اور وہ بندہ جو آہ پریکٹیکل نہیں تھا ٹھیک ہے اب وہی شخص جو ہے اور وہ خود کو بڑا ہی آہ کیا کہتے ہیں ڈیسپلین سا شو کروا کر رکھتا تھا اس کی حقیقت اور آہ باقی یہ کہ آہ جو رائٹس ہیں اس لڑکے کے فلپ کے اس کو ملنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ اس چیز کا سمبل ہے کہ انسان کو اپنی رائٹس کے لیے سٹرگل کرنا پڑتی ہے اپنے رائٹس کے لیے لڑنا پڑتا ہے تب جا کے رائٹس ملتے ہیں رائٹس پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب یہ لڑکا آتا ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ مان جاتا ہے انکل جیمز جو بڑی مزے کی بات میں بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے سب سے جو اچھی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ مان جاتا ہے انکل جیمز کہتا ہے ٹھیک ہے سوکے میں تمہیں دین ہوں گا لیکن اس کے بعد یہ جو فلپ ہے یہ جو لڑکا ہے یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ نہیں اندر میں جیم کا جو کاروبار ہے بزنس ہے اس کو ہی رکھ در ہوں گا کیونکہ یہ آپ کی خواہش ہے یہ بہت بڑا میسیج ہے میسیج اس چیز کا ہے کہ دوسروں کی جو خواہش ہے اس کا احترام کریں حقیقت کے وہ تو ڈریم تھا لیکن حقیقت کے اندر جب وہ آتی ہے تو ایک ایسا میسیج چھوڑتا ہے رائٹر یہاں پہ یند جرنیشن کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ اپنی بڑوں کو ابھی کریں دوسروں کو بڑوں کی جو ریسپیکٹ ہے اس کا احترام نہیں کریں لیکن ساتھ یہ میسیج دے رہا ہے کہ اگر آپ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو کی بات نہیں نہ مانیں گے اور نجائز اپنی خواہشات کا کی تکمیل ان سے کروانا چاہیں گے پلپل ان کو کروانا چاہیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی کونسی کیوسس بھی آپ کے مائن میں ہونے چاہیے کہ جو چھوٹی ہیں وہ آپ کے سب نہیں کھڑے ہو جائیں گے یہ ڈر بھی دے رہا ہے اور ساتھ اس ڈر کے چھوٹوں سے یہ کروا رہا ہے کہ تم نے پسٹل لے کے نہیں کرے ہونا تم نے ان کی خواہشات کو ماننا ہے ان کی بڑوں کی جو ریسپیکٹ ہے وہ حادثے نہیں جانے چاہیے لیکن بڑوں کو بھی یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو کہ تم ایسے ہی نہ ہو جاؤ کہ جو ینگ ہیں جو ینگر جرنیشن ہے وہ تمہارے سام اٹھ کے گھڑی ہو جائے ہیں یہ دونوں کے لیے میسیج چھوٹا ہے دونوں کو ان کے جو اینا لیمیٹیشنز اور حقوق بتا رہا ہے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو دیکھیں جو چھوٹے ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے فرائز کیا ہیں اور بڑوں کو بتا رہا ہے تمہاری اولاد کے بھی تم پہ ہوگی اور اگر آپ دونوں ہی اپنی عدوں کو پراس نہیں کروگے تو زندگی پیار والی اور محبت والی ہوگی اور پرابیمز اس کے لیے نہیں ہوگی یہ تو ہماری ڈسکشن تھی اب آج آتے ہیں جس طرح کہ ہمارا یہ لیکچر کویسٹن آنسر کے لیے ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر جو کویسٹن نکلتا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک کومیڈی کہ یہ پلے اس پلے کو دی بوائی کامز ہوم کو ایزا کومک پلے ڈسکس کریں گے تو دیکھیں ہیں کہ اس کے اندر کومیڈی کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو نا فار اگزیمپل کہ یہ جو انکل جیمز ہیں ان کا کریکٹر ہی سب سے بڑی اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ جو پلے ہے یہ کومک پلے ہے ایک بندہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے وہ کومک بھی بن جاتا ہے انسان کی پرسنلٹی جب پریکٹیکل نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کے لیے کومک ہوتی ہے میں کہوں کچھ اور کروں کچھ تو کومک ہی ہوا میرا کریکٹر تو لہٰذا جب وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے سال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ارلی اٹھیں سو وہ خود ہی سو مارننگ میں جاتا ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے اصولوں پر سٹرکٹ ہونا چاہیے اور اسے بریو ہونا چاہیے لیکن جو اپنی بریچے کے سامنے پسٹل کو دے کے وہ اڑ جاتا ہے فلپ کے سامنے وہ اپنی سرنڈر کر دیتا تو فلپ جو اس سے اپنے باطی منوا لیتا ہے اٹھیک ہے تو یہ اس کی سٹرکنیس تو پر ختم ہو گئی گا کیونکہ وہ خواب ریڈر کے لیے خواب ہے اس کے لیے تو خواب نہیں تھا اس کے لیے تو حقیقت ہی ہے ٹھیک کہ وہ حقیقت میں یہ محسوس کر رہا کہ پھل پایا ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ کرسرنڈر کر دیتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنے اصولوں پہ اپنی کسی بات پہ اپنی کسی دلیل پہ کسی بھی ایسی بات جس میں آپ پریکٹیکل ہیں اور آپ اپنی کسی لوجک غلط بھی ہوتی ہیں صحیح لوجک کی وجہ سے اور لوجک بنتی ہے اس پہ اڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ اگر آپ اپنی باتوں سے پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی کے لیے مہمک چیز ہو جاتے ہیں اور قائدی آسم علی کل بھی بات کرتا فرماتے ہیں کہ ڈیسیجن غلط ہو یا صحیح ہو پہلی بات ہے کہ سوچ کے ڈیسیجن کریں ہزار پار سوچیں پہ ڈیسیجن کریں لیکن اگر غلط اسیجن بھی دے تو پھر اس پہ آڑ جاتے ہیں تو لہذا جب آپ اپنے ڈیسیجن پہ پکے ہی نہیں ہیں آپ کا ڈیٹرمنیشن آپ کا ڈیسیجن ہی نہیں ہے تو پھر زندگی تو کامک ہوئی ہیں یہ تو رائٹر کا میسج ہے کہ اگر آپ کے اندر ڈیٹرمنیشن نہیں ہے ڈیٹرمنیشن نہیں ہے ویل پاور نہیں ہے آپ گز نہیں ہے یہاں تک کہ آپ اپنی من بین ہی نہیں ہیں اور حقیقت میں جب انسان انسان نہیں ہوتا تب بھی تو وہ موقع اور اس کے علاوہ ریڈیکیول اس کو کیا جاتا تو یہی یہاں پہ اس کا بھی میسج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب مس ہیگنز جو تھی ہیں وہ اس کے اس وقت اس ہی کا معاملہ ہے کہ وہ ٹرمپ کا آٹھ سا کیلتی تھی ہیں اور ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی ذات میں کامک یہ ہے کہ آپ اپنی لیمٹس کو کراس مت کریں ٹھیک ہے آپ اپنے جو آپ کا رتبہ ہے آپ باؤس ہیں یا کچھ بھی ہیں اس کو دیکھیں کہ آپ کی لیمٹس کیا ہیں جب آپ اس لیمٹس کو بھی کراس کریں گے تو کیا ہوگا پھر آپ کی معاشرہ حصت نہیں کرے گا ٹھیک ہے میں مثال کے طور پر میں ایک ٹیچر ہوں اور ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے منطقہ جائز ایک دفعہ جھڑتا ہوں سکول کرتا ہوں دوسری دفعہ تیسی دفعہ تو کیا ہوگا کہ میری جو سکولٹنگ ہے میرا جس کو سکول کرنا ہے وہ کیا ہوگا کہ ایک دن اس کو میرے سام نہیں لے آئے گا جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے جب میں یہ سمجھوں گا کہ میں اب آب آل ہوں تو اس کے بعد پر جب وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو میری تمام جو بھی کلاس اس کے فیلوز ہیں اس بچے کے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے میری ذات تماشا بن جائے گی لہٰذا رائٹر یہ کہتا ہے جس جگہ پہ آپ ہیں اپنے لیمٹس کا خیال کریں اگر آپ خیال نہیں کرتے تو آپ مزار بن کے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی قومی کی پہلو ہے جب وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ یہ تمہارا ریزائن میرے پاس کر دیتا ہوں اور وہ اس کو فارق کر دیتا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جا رہی تو اس کا وہ نہ جانا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لیمٹس کراس کر رہی ہے تو یہ قومی کیا پھر اس کا نہ جانا دوبارہ اس کو قومی پناہ رہا ہے تو لہٰذا اس کی کچھ حیزت بد جاتی ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک میں جا رہی تو جو رائٹر ہے وہ یہ کہتا ہے پہلی بات ہوئی کہ اپنی لیمٹس کا خیال کریں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پھر عزت نہیں ہوتی وہاں وہاں پھر رہیں گے تو پھر آپ مزید بیس کی کشمار ہو جائیں گے اور یہ ساری چیزیں اس کو اس لئے کو کومی کومیڈی شو کرتی ہیں یعنی دیکھ لیں کہ رائٹر کے نزلی کی ساری چیزیں جو ہمارے معاشریں پائی جاتی ہیں لیکن ہم اس کو کومیڈی یا مزاں نہیں سمجھ رہی ہوتے لیکن رائٹر کے نزلی کی ساری کومیڈی ہے اور دیکھ لیں کہ ہم زندگی میں روز کتنی کومیڈی کرتے ہیں ہم تو محسوس اپنے ہاتھ کو سریز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے زندگی میں کتنی کومیڈی ہے ہمارے کس کومیڈی نہیں لے اصل میں ہماری اگر غور سے دیکھیں تو ذات ہی مزاق بن کے رہ گئی اگلا جو question ہے وہ آتا ہے کریکٹر کے لئے حاصل ہے کس کے لئے حاصل ہے کریکٹر کے لئے حاصل اور اس کے اندر کریکٹر کے لئے حاصل ہے جتنی بھی میں نے بھی ڈیبیٹ کیا ہے miss hegan's کا کریکٹر ہے اس کو کافی ہم نیٹییل سے ڈسکس کردیا uncle jeans کا جو کریکٹر ہے اس کو ہم نے پیچھلے لیکچر میں ہاں اس لیکچر میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جو فلک کا کریکٹر جو ابھی میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ چھوٹوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے اپنے انکل کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے خواب میں یا ویسے اس کی ادار کیسے ہیں کہ وہ سگار پیتا ہے اسے کونسا پرفیشن پسند ہے وہ کس میں جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے کریکٹر کے لحاظ سے اور وہ لیڈ ٹھٹا ہے وہ آرمی من ہے ٹھیک ہے یہ سارا فلپ کے کریکٹر کے اندر آئے گا اور وہ اپنے رائٹس ہیں ان کو لینے میں کس طرح سے کامیاب ہوا اور آپ اپنے رائٹس کو اس کے کریکٹر کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ سے پیار سے کوئی بات نہیں کرتا تو جب تک آپ اپنے رائٹ کے ذریعے فائٹ نہیں کرتے آپ کو رائٹ ملتے نہیں ہیں یہ فلپ کا جو کریکٹر ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے اور آخر میں اس کے کریکٹر کے اندر جو سب سے بڑی خورس ہوتی وہ میں نے بھی منشن کی آپ اس کو سو سکتے ہیں لیکن میں نے بریش دوبارہ پھر اس کا پریکٹر کر دیا کہ وہ یہ ہے کہ جب کیا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے ہو آپ چاہیے کہ آپ بڑوں کو عزت دو اپنی ہم ایج کو بھی عزت دو اور بڑوں کو بھی عزت دو عزت سے ہی آپ کا کریکٹر بڑا ہوتا ٹھیک ہے جو کہ وہ اس کو اپنے انگل کو دیتا ہے اچھا اس کے بعد کریکٹر کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو ایک قویسٹن جس کو ہم تھوڑی چی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور یہ لاسٹ قویسٹر ہے اس پلے کے اندر اور کوئی خاص قویسٹر نہیں نکلاتا یہ لاسٹ اپنی قویسٹر ہے جنریشن گیپ ایکچولی جنریشن گیپ کیا ہوتا جنریشن گیپ ایکچولی آپ کی تینکن کے اندر آپ کی تینکن کے اندر آپ کی تینکن کے اندر جو کنفلکٹ ہوتا ہے نا اس کو جنریشن گیپ کہتے ہیں نین فرقی ہے اور میرے پوائنٹ آ ویو سے اس میں لوگوں کی پوائنٹ آ ویو تو کچھ تھوڑے سے اور ہیں میرے پوائنٹ آ ویو سے ایک نئی چیز میں اس میں آپ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہم ایز بھی ہیں کسی جیسا ہم ایز بھی ہیں اور آپ کی سوچ کے اندر کنفلکٹ آ رہا ہے تو وہ بھی جنریشن گیپ ہے نئی آپ کو اس کے لئے ہاں سو دیکھنیشن دے مثال کے طور پر آپ کا دوست ہے وہ اول سوچتا ہے اور آپ نیو سوچتے ہیں یہ کیا بن گیا یہ جنریشن گیپ ہے کہ وہ سوچوں کے اندر جو کنفلکٹ آتا ہے اس کو ہم جنریشن گیپ ہے جب آپ کی سوچ اور دوسرے کی سوچ مطابقت نہیں کر رہی ہوتی ٹائم پیریٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے اس کو ہم جنریشن گیپ کرتا ہے ایک چلی اس پلے کے اندر جو جنریشن گیپ سمجھانا چاہتا ہے وہ اس کے نزدیک اور جو کرٹکس کے نزدیک جو بکس میں لکھی ہو چیز ہے وہ کیا جنریشن گیپ کے لحاظ سے اب وہ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک اولڈ اور ینگ جنریشن کے درمیان ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے ایک ہے سوری فرق ہوتا ہے کنفلکٹ ہوتا ہے سوچ کا اور خیالات کا اس کو جنریشن گیپ کہتا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک میرے انکل ہیں میرے والد صاحب ہیں اور ایک میں ہوں ٹھیک ہے اور آگے ایک میرے بچے ہیں میری اور میرے جو والد صاحب ہیں اور میرے جو بچے ہیں ان کی سوچ کے اندر ان کے تھنکنگز کے ہمارے اندر جو گیپ ہے فرق ہے کنفلکٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جنریشن گیپ کہتے ہیں یہ جو ڈیفنیشن دی جاتی ہے جو اندر جنریشن گیپ کے مثال اب اس کو تھوڑا سا مثالوں کی وجہ سے کی مدد سے سمجھنا شروع کریں گے کہ دیکھیں کہ جب ہم پرانے وقت میں چلے جاتے ہیں جب میڈیکل کو اور انجینرنگ بغیرہ میں کافی لوگوں کو سکوپ دکھا اور جو میڈل کلاس لوگ ہیں انہوں نے سمجھا کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ڈاکٹر اور انجینر بننا چاہیے اور اگر ہم اس چیز کو آج کے دور پر لے آتے ہیں تو آج کا جو انسان ہے اس کے جو ہیں کیا کہتے ہیں چلڈرن ہیں وہ اس سے بھی پڑھ کر ان کے لئے سوچ رہا ہے ٹیک ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے کیا ہو ایک انکر ہو تاکہ اسے کوری دنیا جان رہی ہو کیونکہ ڈاکٹر یا انجینئر ہونا یہ لیمٹڈ یعنی کہ آج کے لئے آسے نیرو سوچ نصر آتی ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پروفیسر ہیں تو کیا ہے کہ آپ پبلک میں اتنی انہیں ہیں آپ کو جانتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ میڈیا کو ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ میڈیا نے آکے سوچوں کو چینج کر دیا اگر آپ میڈیا کو ڈیل کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ آپ پورا پورا پاکستان ہی نہیں ہے پورا انڈیا نہیں ہے پورا سب کانٹیننٹ نہیں ہے پوری ورڈ جانتی ہے تو اب لوگوں کے اندر یہ سوچ کے اندر تبدیل ہی آگئی چینج آگیا کہ ڈاکٹر ہونے سے یا انجینئر ہونے سے بہتر ہے کہ ہمارا بیٹا ہی طرح ہے یا یہ جو سی ایس ایس کی ایک انہوں نے ایک فرق اور ڈیویل کر دیا یہ کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ کیا ہوگا کہ ایٹین گریڈ کا آفیسر لگے نائنٹین گریڈ کا آفیسر لگے ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ اگر اسی لگتا ہے ٹھیک ہے یا وہ ایس ایس پی لگتا ہے تو اس کی جو کیا کہتے ہیں ریپیوٹ وہ زیادہ ہوگی وہ زیادہ فیم ہوگا تو لہا حضرت یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا کہ جاتی ہیں کہ جو سوچوں میں گفرس آتا جاتا ہے فرق آتا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جرنیشن گیپ کہتے ہیں جرنیشن کا فرق کہتے ہیں کیونکہ جو جرنیشن گیپ ہوتی ہے وہ اصل میں تین تین کا فرق ہوتا ہے تھارٹس کا فرق ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو نانی اماتی ہیں میکیروٹ کا بہت زیادہ مجھے اچھی لگتی تھی ٹھیک ہے میں کیا ہدا تھا اور میں شاید خان افریدی ہے رسیم اکرم ہے یا انزم آمدھرکی ہے ان سے کافی زیادہ متوسط تھا ٹھیک ہے ان کی جو گیم ہے مجھے کافی اچھی لگتی تھی ٹھیک ہے سیدن ور بیسٹ لیئر تھا اب جب میں ان کو دیکھ کے میں دیل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کیا کروں کہ میں کرک کھل جو میری نانی امی تھی وہ کہتی تھی کہ تم یہ کیا گلوی ڈنڈا لے کے بیٹھے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پنجابی کا ورڈ ہیوز کرتی تھی کہ ٹھولے ماردارین ہیں تو لہٰذا یہ جو فرق تھا کہ ان کے نزدی کرکٹ کے اندر کوئی دلجس بھی نہیں تھی کیونکہ جس ایج سے وہ بداؤں کرتے تھے کرکٹ کا خسکوپ نہیں تھا ٹھیک ہے تو ہمارے نزدی کرکٹ کا خسکوپ تھا کیونکہ ہم نے اپنی ہیروز کو دیکھا ہوا تو لہٰذا یہ جو فرق ہوتا ہے اس کو جرمیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ